اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو ویسے تو دنیا میں انواع اقسام کے خوبصورت پرندے موجود ہیں لیکن ان میں توتے اپنے خوبصورت رنگوں اور آتوں کی وجہ سے بہت پسند کی جاتے ہیں انھی توتوں میں مکاو توتے بھی شامل ہیں جو جنگلی طور پر برازم جنوبی امریکہ میں امیزون کے جنگل اور آس پاس کے ممالک میں پائے جاتے ہیں مکاو توتوں کو اپنی خوبصورتی اور بڑی جی سامت کی وجہ سے دنیا کے بہت سے بریڈرز پسند کرتے ہیں لیکن یہ توتے کافی مہنگے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دس خوبصورت مکاو توتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر دس گریٹ گرین مکاو گریٹ گرین مکاو کا شمار بڑی جی سامت کے مکاو توتوں میں ہوتا ہے ان کا جسم ویسے تو مکمل سبس ہوتا ہے لیکن ان کا ماتھا سرخ چپکے پروں اور دم وغیرہ پر ہلکا نیلا رنگ پائے جاتا ہے گریٹ گرین مکاو وسطی امریکہ میں ہونڈو راز سے لے کر پاناما اور کلمبیا تک پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بریازم جنوبی امریکہ میں ایکواڈور میں بھی ملتا ہے گریٹ گرین مکاو دو سے آٹھ کے گروپس میں نظر آتے ہیں اب ان کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے آئی او سین کے مطابق مکاو کی یہ نو کریٹیکلی انڈینجڈ ہے دنیا میں کچھ بریڈرز ان کو کیپٹیوٹی میں بھی پالتے ہیں ان کو بریڈنگ کے لیے کم از کم پندرہ میٹر لمبا پنجرہ درکار ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی ایویاری میں درمیان میں کوئی بڑا درخت بھی ہونا چاہیے جنگلی محول میں ان کی کل تعداد پانچ سو سے ایک ہزار کے درمیان ہوگی جس کی وجہ سے اب انہیں مکمل تحافظ دیا جاتا ہے نمبر نو بلو تھروٹیڈ مکاو بلو تھروٹیڈ مکاو کو ویگلرز مکاو بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا میں صرف بریزن جنوبی امریکہ کے ایک ملک بولیویا کے چھوٹے سے علاقے میں ہی جنگلی طور پر پائے جاتے ہیں پہلے پہل مقامی لوگ اس طورتے کا شکار کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی عبادی انتہائی کم رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ان سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ان کی جنگلی عبادی میں کمی کی وجوہات میں ان کو غیر قانونی طور پر پکڑ کر مارکیٹ میں بیچنا سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ ان کا قدرتی محول بھی جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے مسلسل کم ہوا ہے بلو تھروٹیڈ مکاو کو مادوم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سی کوشنگ کی جا رہی ہے جن میں کمیابی بھی حاصل ہو رہی ہے وائل میں ان کی کل تعداد پانچ سو سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے کیپٹیوٹی میں بہت سے بریڈرز کے پاس یہ توتیں موجود ہیں اور ان کی کیپٹیو پاپولیشن ایک ہزار سے گیارہ سو توتوں پر مشتمل ہو سکتی ہے ان توتوں کی جنگلی عبادی بڑھانے کے لیے بہت سے کیپٹیو بریڈنگ پروگرام بھی کام کر رہے ہیں جن میں ان کی بریڈنگ کروا کے توتوں کو جنگلی محول میں چھوڑا جاتا ہے ریڈ اینڈ گرین مکاؤ جنہیں گریڈ ونگ مکاؤ بھی کہتے ہیں مکاؤ کی ایک قسم ہے جس میں صرف رنگ سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے یہ بریازم جنوبی امریکہ میں برازیل اور آس پاس کے ممالک میں موجود امیزون کی جنگل میں پائے جاتے ہیں ہائیہ سندھ مکاؤ کے بعد یہ دنیا کا دوسرا سب سے لمبات ہوتا ہے یہ زنگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں مادہ درختوں کے خکلے تنے میں دو سے تین انڈے دیتی ہے مکاؤ توتوں کی باقی اقسام کی طرح ریڈ اینڈ گرین مکاؤ کی عبادی میں بھی مسکن کچھن جانے اور حد درجہ شکار کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں میں کمی واقع ہوئی ہے نمبر ساتھ ریڈ فرنٹڈ مکاؤ ریڈ فرنٹڈ مکاؤ بولیویے کے چھوٹے سے نیم سرائی پاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کی جنگلی عبادی انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے اس کا سٹیٹس کریٹیکلی انڈنیجر ڈیکلیر کیا گیا ہے البتہ یہ توتہ کیپٹیو بریڈرز کے پاس موجود ہے لیکن ان کے پاس بھی یہ زیادہ کامن نہیں اور بہت نایاب ہے ان کی تعداد میں کمی کی وجہ انہیں پنجروں کے لیے پکڑنے کے علاوہ انہیں پھلوں کے لیے نقصاندے سمجھ کر مارنا بھی شامل ہے یہ مکاؤ کی وائر نو ہے جو رین فارسٹ کی بجائے ایک سرائی محول میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں کیکٹس کے پودے عام پائے جاتے ہیں چونکہ ان کی رینج میں درخت زیادہ نہیں ہوتے اس لیے یہ چٹانوں میں موجود سراخوں میں بھی گونسلہ بنا لیتے ہیں نمبر چھے چیسٹنٹ فرنٹڈ مکاؤ چیسٹنٹ فرنٹڈ مکاؤ کو سیویر مکاؤ بھی کہتے ہیں اور یہ منی مکاؤ کی ایک قسم ہے اس کی جسامت اٹھارہ انچ تک ہوتی ہے جس میں آدھے سے زیادہ جسامت اس کی دمکی ہوتی ہے یہ بریعظم جنوبی امریکہ کے شمالی حصے کے کافی بڑے رکبے پر پائے جاتا ہے جس میں پاناما برازیل کا امیزون کا حصہ اور بولیویا کے ممالک شامل ہیں چنگلی محول میں یہ توتے درختوں کے کھوکلے تنوں میں گونسلہ بناتے ہیں مادہ ایک کلچ میں دو سے تین سفید رنگ کے انڈے دیتی ہے انڈوں سے اٹھائیس دنوں میں بچے نکلتے ہیں اور بچے ستر دنوں میں گونسلہ چھوڑنے کی قابل ہو جاتے ہیں نمبر پانچ نیلا اور سنیری مکاؤ یا بلو اینڈ گول مکاؤ بلو اینڈ گول مکاؤ مکاؤ کی ایک بڑی جسامت کی خوبصورت نو ہے جس کا تعلق بریعظم جنوبی امریکہ سے ہے جہاں یہ مرتوب جنگلات اور دلدلی علاقوں میں رہتے ہیں اس کے جسم کا اوپری ایسا نیلا جبکہ نجلہ ایسا پیلے رنگ کا ہوتا ہے ان میں باتیں کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہوتی ہے جو انہیں باقی کئی توتوں سے ممتاز کرتی ہے بلو اینڈ گول مکاؤ انتہائی سوشل اور ذہین توتے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور اپنے مالکان کے ساتھ مختلف کرتب سیکھنا بہت پسند کرتے ہیں نمبر چار سکارلٹ مکاؤ سکارلٹ مکاؤ ایک بڑی جسامت کا توتہ ہے جو دنیا کا خوبصورت رنگ توتہ بھی کہلاتا ہے یہ وسطی اور جنوبی امریکہ کے بارشی جنگلات میں رہتے ہیں سکارلٹ مکاؤ اپنے پرکشش پلومیچ کے لیے مشہور ہیں ان کے جسم کا ذرہ تر حصہ چمکدار سرف رنگ کا ہوتا ہے جبکہ ان کی کمر نیلے رنگ کی اوپرے بازو پر پیلے رنگ کے نشان اور دم ہلکی نیلے رنگ کی ہوتی ہے یہ ایک انتہائی ذہین توتہ ہے جو بہت سے الفاظ اور آوازوں کی نکل کرنے میں کمال کا مظاہرہ کر سکتا ہے ان کو اگر مناسب تردیہ دی جائے تو یہ اپنے مالکان سے مختلف کرتب سیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف شکلوں اور رنگوں میں بھی تمیز کر سکتے ہیں سکارلٹ مکاؤ کی عمر چالی سے پچاس سال کے درمیان ہو سکتی ہے نمبر تین ریڈ بیلیڈ مکاؤ یہ ایک درمیانی جسامت کا مکاؤ ہے یہ منی مکاؤ کی سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے یہ بریازم جنوبی امریکہ کے ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والا ایک عام مکاؤ ہے ان کو پنجروں میں پالنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ان کی خوراک میں لو فیٹ اور ہائی کاربو آڈیٹ شامل ہیں جو انہیں صرف جنگلی محول میں ہی میسر ہو سکتے ہیں اگر ان سے بریڈنگ لے بھی لی جائے تو ان کے بچے بہت جل مر جاتے ہیں اس لئے ان توتوں کو پنجروں میں پالنا بہت مشکل ہے نمبر دو بلو ہیڈڈ مکاؤ بلو ہیڈڈ مکاؤ کا تعلق بریازم جنوبی امریکہ کے ملک پیروں کے مشرقی علاقے سے ہے اس کے علاوہ یہ بولیویا اور برازیل کے کچھ علاقوں میں بھی پائے جاتا ہے یہ بھی منی مکاؤ کی ایک قسم ہے یہ مرتوب بارشی جنگلات کے بیرینوی عصوں میں رن اپسن کرتا ہے چونکہ ان توتوں کی عبادی اب کم ہو گئی ہے اس لئے ان کی بلیڈنگ کے حوالے سے زیادہ معلومات موجود نہیں جنگل میں یہ دو سے چار کے گروپس میں نظر آتے ہیں یہ توتہ کافی عام پائے جاتا تھا لیکن دوہزار چھے کے ایک سروے کے رپورٹ کے مطابق اس کی جنگلی عبادی اب کافی کم رہ گئی ہے اور وائلڈ میں ان کی کل تعداد ایک ہزار سے پچیس سو کے درمیان رہ گئی ہے جس کے بعد سے آئیو سین نے انہیں پروٹیکٹڈ کا سٹیٹس دیا ہے نمبر ایک ہائیسنٹ مکاؤ ہائیسنٹ مکاؤ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والات ہوتا ہے جس کی چونچ سے لے کر دم تک لمبائی چالی سے انچ تک ہو سکتی ہے یہ ایک نایاب نسل ہے جس کو آئیو سین نے انڈینڈ کا سٹیٹس دیا ہے یہ بنیاری طور پر جنگلی عمریکہ کے ٹروپیکل جنگلات میں پائے جاتے ہیں جہاں اب ان کی تعداد انتہائی کم رہ گئی ہے ان کا پلو میں چمکدار نلے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی بڑی سی چونچ ہوتی ہے ہائیسنٹ مکاؤ ایک انتہائی ذہین پرندہ ہے جو اپنے بڑی بڑی امولیوں کی مدد سے مخلق اوزار بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے دس خوبصورت ترین مکاؤ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ